اللہ الرحمن الرحیم نحمده و لا وعلایه کما نحمده و لا وعلایه اصلاة و سلام و لا وش وفی الانبیاء والمرسلین خاوت من نبی سیدنا و شفی اعنوبنا و طبيب نفوسنا و حبيب قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و احل بیده الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین اللذین ذہب اللہ و انہم الرجس و تہرہم تطہیرہ محمد صلی اللہ و انہم الرجس و تہرہم تطہیرہ و لانت اللہ الا وعدائیہم و منکر فضاو ایلہم و غاو سوفو خیم اجمعین من یوم لداواتہم و ظلمہم ملائن یوم الدین محمد صلی اللہ فقط قال اللہ سبحانه و تعالی فی محکم کتاب بھی المجید و فرقاون الحمید و ہوا اسدق القاولین و قوله الحق از قیل لهم لا تفسد فی الارز قالو انما نحنو مسلحون سلوات باواز بلند سب مل کے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے سلوات پڑی سب مل کے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے سلوات پڑی مرکزی عشرہ عربین کے سلسلہ مجالس کے سلسلے کی دوسری تقریر ہاں وزرات امام بارگاہ شہدہ کربلا میں سمات فرما رہے ہیں زیر انتظام تنظمیم کاروان نجف با انوان ولایتِ علی اور اصلاحِ امت شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں محبتِ علی کے ذریعے ذکرِ علی کی نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرمائے سورہ سورہ ہے مبارکہ بقرہ سے کل اور آج اور مسلسل اس گفتگو کے لیے جس آئے وافی ہدایہ بلکہ ایک سلسلے آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کلمہ مجید کے دوسرے سورے کی بارویں آیت ہے جہاں پروردگار کچھ بیمار دلوں کا تذکرہ کر رہا ہے ہر شخص اگر میری طرف متوجہ ہو جائے تو گفتگو آپ تک پہنچے پروردگار کچھ بیمار دلوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور وہ بیمار دلوں کا حال یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا ہے کہ دیکھو جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو یہ اللہ کے ساتھ بھی چیل بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آیتوں کے ترجمہ کے لئے آپ کے حوالے کر چکا ہاتھ مجھے رکنا نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ خدا سے کام لیتے ہیں دھوکے بازی چیل بازی سے کام لیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے ساتھ چیل بازی نہیں کر رہا ہے یہ اپنے نفسوں کے ساتھ چیل بازی کر رہا ہے اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہا ہے ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اور ہم اس مرض کو شفایاب نہیں کرتے بلکہ ہم اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں جب یہ ایمان والوں کی طرف جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے آمن ہو ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں ہم کیا ان بحقفوں کی کمکلوں کی طرح ایمان لائے پلٹ کے اللہ کہتا ہے کم اقل تو یہی ہے جو ایمان والوں کو کم اقل سمجھے پروردگار کا قول اور نص یہی ہے کہ کم اقل کم اقل وہی ہے جو ایمان والوں کو کم اقل سمجھ رہا ہے سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد سلی اللہ محمد والے محمد سب ملکے سے بلن سلوات بھیجئے محمد سلی اللہ محمد والے محمد بڑی طویب دور کی رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں آمن ہو میں ہاں لے آئے اور جب اپنے شیعتین میں واپس جاتے ہیں اب یہ اللہ اس قرآن نے استعمال نہ کیا ہوتا تو میں بھی نہ کہا رہا تھا شیعتین میں واپس جاتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ان پہ ایمان پھوڑے گی ہاں استہزہ کر رہے ہیں مزاق بڑا رہے ہیں کہ کرنے دو انہیں استہزہ جب قیامت میں اللہ ان سے استہزہ کرے گا پھر برمایا اس قیلہ لہم توجہ ہو جائے میں نے انتظار کیا آپ کی آمد کا اور اب ایک ایک مومن میں توجہ ہو جائے تو میں گفتگو کو آغاز کروں کہ اس قیلہ لہم لا تفسدو فلال جب ان سے کہا جاتا ہے خبردار زمین میں فساد نہ کرو کہتے ہیں ہم فساد کہاں کر رہے ہیں انما نحنو مسلحون ہم تو بس و بس صرف ہدایت کر رہے ہیں ہم تو بس اصلاح کر رہے ہیں پتا چلا اللہ کی نظر میں کچھ اصلاح کرنے والے ایسے ہیں جو اصل میں اصلاحی نہیں فسادی ہیں اور ان پہ گفتگو ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی فرمانِ معصول کی روشنی میں ہوگی کل ایک زابیہ آپ کے حوالے کیے اور آج مجھے آگے جانا ہے تو کہا فساد نہ کرو وہ کہتے ہیں ہم اسلح کر رہے ہیں تو کل یہ عرص کیا تو ہو سکتا ہے جو اصل زہدی صاحب کی تصور میں اسلح ہو اصل میں وہ فساد ہو ہو سکتا ہے جو کسی کے ذہن میں فساد ہو وہ اصل میں اسلح ہو تو فساد و اسلح کا تائم ہو کیسے بھائی اصل سوال تو یہ ہے نا کہ آپ کے تصور میں اگر کوئی بات اسلح ہے ہو سکتا ہے میرے لئے وہ فساد ہو میں پڑھا لکھا تو ہو نہیں دیکھئے یہ قبلہ حسن عزیدی صاحب تشریف فرمائے خطیبہ اہل بیت شائر اہل بیت اب ان کی نظر میں کوئی چیز اسلح تھی میری نظر میں نہیں تھی میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا جتنی کتابیں ان کی نظر میں تھی جتنی قرآن و حدیث کا فہم ان کے پاس تھا تو میں نے کہا کہ صاحب یہ تو فساد ہے اور میری نظر میں جو اسلح تھی ہو سکتا ہے کہ وہ قبلہ کی نظر میں فساد ہو تو کوئی پیمانہ رسول سے ایسا مل جائے اچھا میں نے آہستہ سے کہہ دیا آپ نے آہستہ سے سن لیا کوئی پیمانہ پیمبر کی حدیث سے ایسا مل جائے کہ جہاں عقیدے کی وضاحت ہو جائے کہ اس پیمانے کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے تو دیکھو تم فساد میں نہیں پہنچو گے اس لیہ ہی ہوتی رہو گی والنے والے وہ پیمانہ کہاں سے تلاش کروں تو وہ پیمانہ حق کے پیچھے چلتے رہو گے تو کبھی بھی فساد نہیں ہوگا اس لیہ ہوتی چلی جائے گی والنے والے تو جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے ملائکہ بھی حق ہے سوال منکر و نقیر بھی حق ہے تو بھی حق ہے کون سا ایسا حق ہے جہاں جہاں وہاں 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 حق ہے وہ حق یہاں ہو تو حق یہاں ہو وہ حق نہیں اور چلا جائے تو حق وہاں ہو تو پیمانہ کی آواز آئی اور شیعہ سنی کتابوں نے لکھا کسی کے چہرے دیکھتا سوال منکر نے فرمایا پالنے والے حق کو اتھار اتھار مردہ جیتارا لی جائے بھی بڑائیں توکی سے بڑائیں فاشلہ سے بات کروں پریشان تو نہیں ہو رہے نا میری باتوں سے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے اس کا مطلب ہے علی محتاجی حق نہیں ہے نہ 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 اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں بگرنے دوں گا پیمبر نے کہیں یہ نہیں فرمایا اور شیعہ سنی کتابوں میں کسی حدیث میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ یہ کہا ہو کہ علی ادھر جاتے ہیں جہاں ادھر حق جاتا ہے حق وہاں جاتا ہے جہاں علی آ جاتے ہیں آیت تو آپ کی سنی ہوئی ہے قُلْ جَا الْحَقْ مَذَاہِقُ الْبَاطِلِ جہاں حق آ جائے تو باطل چلا جاتا ہے یہ نہیں کہا کہ حق آ کے باطل کو بھگا دیتا ہے یہ نہیں کہا حق آتا ہے باطل خود چلا جاتا ہے اگلا جملہ آپ کیا والے اور اب علی والوں کے چیرے کھل کے بتائیں کہ میرا جملہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے حق کے آنے پہ حق کو پتھ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے پتھ خود مو کے پر گرتے ہیں توجہ کرتے رہی ہے تھا حق کے آنے پہ باطل خود چلا جاتا ہے تو دیکھئے سلوات بھیج دیجئے یہ نو بجے کے کام ہیں اور فرما رہے ہیں حق آتا ہے باطل نہیں تردیتے رہی ہے باطل چلا جاتا ہے تو اب میں کیا کروں اپنی جانب سے کوئی جملہ علماء پرستی کا دورہ صاحب علماء ہمارے لئے مشاہل رہا ہیں میں زیادہ دور کے کسی عالم کی دفتگو نہیں کر رہی ہے یہ آپ کے پڑا اس میں حضرت علامہ طالب جوری کسی ممبر سے عقائد آل محمد کا دفاع کرتے رہے ہیں برسہ ورس کرتے رہے ہیں جہائیوں تک کرتے رہے ہیں ان کا جملہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں جملہ اور بھی علماء کا موجود ہے لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں اور شناسہ ہیں اس لئے آنے والے نے سوال کیا اور میں خود اس کا گواہ ہوں اور آنے والے نے سوال کیا کہ قبلہ یہ بتا دیجئے ہمارا عقیدہ کیا ہے آج یہاں عقیدے پہ انہیں جو رہے ہیں لوگ کہ عقیدے میں یہ مانا جائے یہ نہ مانا جائے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے جملہ آپ کے حوالے اور میں اپنے نوجوان دوستوں کہتیہ کروں کہ صرف سنیں نہیں وہاں نہ کریں نعرہ نہ لگائیں عمل بھی کرو پہلے کے کہلنے کہ ہمارا عقیدہ نہ اس سے باہر ہے نہ اس کے علاوہ کچھ اور کسی نے کہا کہ قبلہ کیا کہ جو کچھ زیارتِ جامعہ قبیرہ میں ہے وہی ہمارا عقیدہ یہی شہل سباب کے لئے میں نے جملہ کہہ دیا جو کچھ زیارتِ جامعہ قبیرہ میں ہے وہ ہمارا آپ بولیں دیں تو منزلہ سانہ جائے گی وہ ہمارا پیجوہ اللہ ہمارا عقیدہ ہے اب جو کچھ زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے تو معصوم نے بتا دیا اب جب یہ قائدہ ہے میں بڑا سا چھوٹا سا تعلیم علموں حصول افرقہ جا کے علماء سے بوچھئے جو حصول کو جانتے ہیں اور دین کی اساس کو جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب نس سے معصوم آ جائے تو اب کتنا ہی بڑا عالم ہو کسی کی راہ قابل قبول نہیں ہوتی نس سے معصوم کیا آگے نس سے معصوم قرآن کی آیت نبی کی حدیث معصوم کا قول معصوم کا فرمان اس کے بعد اب کسی کا کوئی قول اب اسا زیادی کچھ کہیں معصوم کے بعد جانتے ہیں اللہم مجلسی نے کیا لکھا ہے ایک جملہ آپ کسی نیچے کر رہے ہیں اللہم مجلسی نے ایک جملہ لکھا ہے آپ کے حوالے کرو انہوں نے کہا جب نس سے معصوم آ جائے اب کوئی قول مجھ سمئے مجلسی کہہ رہا ہے یہ وہ عالم ہے جس کے بارے میں اہل سنت نے لکھا ہے اگر دین شیعہ کو دین مجلسی کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہے وجہ انہو رونق ہی منہو کیونکہ شیعت کی رونق ہی مجلسی سے ہے اتنی خدمات ہے یہ غیر لکھ رہے ہیں مجلسی کے بارے میں تو اب جملہ آپ کی حوالے اللہم مجلسی لکھتے ہیں کہ معصوم کا قول آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص معصوم کے قول کے مخالفت میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور وہ قول بھی صحیح ہے سنت سے بھی ثابت ہے برایہ سے بھی ثابت ہے تو اب جملہ آپ کی حوالے میں کہا اس کا اپنے قول کے معصوم کے مقابلے میں یعنی بلکل ایسے ہی ہے جیسے آدم کے سجدے میں کے سامنے عبلی سکر رہا تھا بہار الانوار میں جو کتابوں سے شغف رکھتے ہیں جو میٹھنا سے ہے میرے پاس آجائے انہوں نے کہا کسی کا معصوم کے قول کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کرنا بلکل ایسا ہی ہے جیسے شمیز کا خدا کے حکم آدم کے سجدے کے مقابلے میں کرنا ہے کیا کہا تھا قرآن نے بھرتا تکبر کر رہا ہے اسے نہیں مان رہا جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے پتہ نہیں کیا سننا ہے آپ مجھے رکنا نہیں آدم کے سجدے پہ آگے جانا ہے توجہ کی جائے گا تو یہ جملہ میں نے آپ سے کیوں سنایا ایک علم کا قول آبی کے علم کا آبی کی بستی کا آبی کے شہر کا آپ کی ملک پاکستان کا کیوں سنائے یہ جملہ میں نے آپ کو بھری پڑھیں علماء کی تصریحات زیارت جامعہ کبیرہ کے بارے میں میار ہی تو بھول رہے تھے تو میار زیارت جامعہ کبیرہ کے ایک فقرے میں رکھا ہوا ہے اگر میرے سننے والے پریشان نہ ہو رہے تو آپ کے حوالے کر دوں بہت لمبی زیارت ہے بہت طویل زیارت ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں یقیناً میرے بزرگ تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن ایک قول اور یہ قول اس لئے زندگی کا شاعر بنا لیجئے دینوں جوانوں سے ارز کرو شاعر بنا لیجئے میار بنا لیجئے پیمانہ بنا لیجئے کرائیٹیریا بنا لیجئے کہ اب جب کوئی بات کرے اسا زیادی ہو یا کوئی کوئی بات کرنے والا بات کر رہا ہے تو ذرا اس جملے کے ذریعے پرک کے دیکھئے گا کہ اصلاح ہو رہی ہے یا فساد ہو رہا ہے میں بہت اہم جملہ معصوم کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں امام معصوم سے زیارت مر گیا توجہ ہے بے موالات کم توجہ بے موالات کم المن اللہ معالمت دیننا اے آل محمد اب ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا تمہاری ولایت کے ذریعے نہیں یہ ترجمہ ٹھیک ہے مکمل نہیں ہے مکمل ترجمہ زیادتے کیا ہے تمہاری ولایت ہی کے ذریعے نہیں بڑا اتنا سا طالب وہ عربی زبان کا جو عربی زانتے ہیں ان سے پوچھئے جا کے یہ موالات کم میں کلمہ حسرہ ہے تمہاری ولایت ہی کے ذریعے اس کا مطلب ہے اب صرف تمہاری ولایت ہے اور کسی کی ولایت نہیں ہے تمہاری ولایت ہی کے ذریعے جمعہ سننی جائے اگلی جمعہ بہت ہے تمہاری ہی ولایت کے ذریعے تمہاری ہی محبت کے ذریعے اللہ نے ہمیں علم دین کے سارے احکام سکھائے ہیں تھکنا نہیں ہے نوجوانوں اور کسی کسی کی محبت کے ذریعے احکام نہیں ملتے دین نہیں ملتا ملتا ہے اہل بیت کے ذریعے ملتا ہمارے فقہ جو ہم تک دین پہنچا رہے ہیں علماء جو دین پہنچا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ حدیثوں سے ہی تو پہنچا رہے ہیں تو علی نے کہا ہے تو آپ تک پہنچا اور کسی عالم نے کتار میں نگ لیا اب وہ علی کا کہا ہوا پہنچا رہا ہے یہی شرف عزت کے لیے کافی ہے علی نے جو جیسا کہا ہے مومن تک ویسے پہنچا دو پتہ نہیں کون بیٹھا ہے کون چلا گیا ہے کون سن رہا ہے علی نے جو جیسا کہا ہے مجھے آپ کی بہت توجہ درکار ہے توجہ کرتے رہی ہے وہ جملہ ابھی وہ جملہ نہیں آیا بے موالاتے کم صرف اور صرف دیکھئے یہ بے موالاتے کم کا قائدہ جو ہے نا ربی زبان میں وہ ہی کام کرتا ہے جو انما کرتی ہے حدیث کے ساتھ سننے والوں کو بھی انما میں یاد بلاؤ جو انما کے دائرے میں وہ باہر نہیں جا سکتا جو باہر میں اندر نہیں جا سکتا تو اس کا مطلب ہے انما ارے اگلا جملہ بھی آپ کے حوالے شاید دو جوان میرے ساتھ ہو جائیں جو اندر ہیں وہ اندر ہیں جو باہر ہیں وہ اندر والوں جیسا نہیں یہ خیر پہ ہے بھائی حضرت عمد علمہ نے چادر کا کونہ اٹھایا تھا تو کیا کہا جا مصطفیٰ نے کہ تم خیر پہ ہو چادر والوں میں سنائی ہو تو آپ پتا چلے جملہ کہہ دو موجود میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں جو باہر ہیں وہ خیر پہ ہیں چادر والوں میں سنائی ہیں اب جو کہیں انما کے دائرے میں کسی کو باہر سے لائے وہ اس لیے نہیں فساد کر رہا موسیقی 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 آپ کا نعرہ خطیب کا فہرہ ہے تھا یہ سوش کے نعرہ لگایا ہے اے آل محمد ہمیں جو ملا ہے معالم دین میں سے کل کو فکروں گا کہ معالم دین کیا ہے آج مجھے کسی اور منزل تک آپ کو لے جانا ہے یہ لفظ یاد رکھئے گا مفاتی تو ہر گھر میں ہے میرا خیال ہے جو خاموش ہیں وہاں نہیں ہونی چاہیے نا بزرد تشریف فرما جا کے پوچھئے گا مفاتی الجنان ہے نا گھر میں اس میں حیرت جامعہ کبیرہ موجود ہے آج پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ ترنمہ بھی آپ کیا موجود ہے اے آل محمد صرف اور صرف تمہاری ولا تمہاری ولایت تمہاری محبت کے ذریعے ہمیں دین کے بارے میں جو پتا ہے جو پتا ہے اللہ نے تمہاری ولایت کے سطح میں سکھایا ہے وہ علم جو ہمیں علم دینی حاصل ہے وہ تمہاری ولایت کے سطح میں ملا ہے اب ترجمہ آپ کے حوالے اور موضوع آپ کے حوالے وَأَسْلَحَ مَا قَانَا فَسَدَا مِدْ دُنِيَانَا اور اے آل محمد بس و بس انما بس و بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی عصیٰہ تمہاری ولایت سے ہوگی محمد بارے محمد ب seç زیارت آپ کے گھر میں ہے میں نے اس لیے اب تک روایت کا ظاہرہ نہیں لیا کہ زیارتوں کو سب مانتے ہیں ہر روزوں میں زیارت جامعہ چھتی ہوئی رکھی ہے اے آل محمد تمہاری موالات و ولایت تمہاری محبت کے ذریعے دنیا میں جو عصرہ ہوگی ہماری دنیا میں جو فساد ہے جو وہ تمہاری محبت و ولایت کے ذریعے ٹھیک ہوگا اس کی عصرہ تمہاری محبت و ولایت کے ذریعے ہوگی تو معصوم نے چہدہ نے ایک میار کا دے دیا کہ اس لیے بغیر ولایت کے نہیں ہوگی اب میں کیا کروں میں جملے کے بعد نکتہ نہیں دے رہا ہوں آپ کو ہر جملے میں ایک نکتہ دے رہا ہوں ولایت کے بغیر اس لیے نہیں ہوگی اب اگر کوئی اس لیے کریں اصر زیدی اور وہ اس لیے کی ولایت ہی سے تکرا رہی ہو تو فیفہ اس لیے کر لیے اصر زیدی اس لیے نہیں کر رہے فساد کر رہے میں کسی اور کی قرطبو نہیں کر رہا ہے بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر میں علی کی ولایت سے تکرانے والی کوئی بات جو میرے تا ہی اصلا ہے میں سمجھ رہا ہوں اصلا ہے رسول کی حدیث ہے معصوم کا برمان ہے زیارت کا جملہ ہے جو بھی اصلا ہوگی تبیہ میں جو بھی کوئی قید نہیں لگائی معصوم نے کہ اصلاح عقیدے کی ہوگی اصلاح عمل کی ہوگی اصلاح اخلاقیات جو اصلاح ہوگی وہ ولایت کے ذریعے ہوگی ولایت کے بغیر نہیں ہوگی تو اب اگر میں ولایت کو چھوڑے سے فسلہ کروں تو وہ اصلاح اصلاح نہ رہوں گی فساد میں تبدیل ہو جائے گی اب یہ تو تہہے نماز ملی آل محمد کی ولایت کے ساتھ ہے بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہا ہوں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں انتعاید کر دیجئے غلط کہہ رہا ہوں تو تردید کر دیجئے مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے کیا جملہ ہے بے موالاتے کنے آپ کی ولایت کے ساتھ ہے جو علم دین ملا ہے مالی میں دین ملے ہیں نماز روزہ حج جگات عمل سالے گناہوں سے بچنا نیک عمل آپ کی ولایت کے ساتھ ملا ہے اس کا مطلب ہے اگر ان عامال میں سے یہ ولایت چلی جائے میں کہہ رہا ہوں شیعہ سننی کتابیں پھری پڑی ہیں اگر کل شخص عمرے میں پائے ساری عمر سلزے نہ گزار دے اتنے روزے رکھے کہ شکم سے پیٹ مل جائے گردن کریور کی شخصی کی کلیب کی دیا کلیب کی طرح ہو جائے سفا مروا کے درمیان ناحق مارا جائے کوہ احب کے برابر سونا خیرات کرے پھر بھی اگر دل میں علی کی ولایت محبت نہ ہو جنت پہ دور جنت کی خشبوں بھی نہیں سوئے گا اگر محبت ہے وہ ولایت ہے علی نکال دیجئے کبھی پچیس رجب کو چوبیس رجب کوئی سی ممبر سے میں نے حضرت کا ذکر کرتے ہوئے ساتھوے امام کا یہ بتایا تھا کہ مولا کی دعا دہرانی نہیں ہے اس وقت میں جو جسے دعا اعتقاد کہتے ہیں مولا نے ساتھوے امام نے جمعہ داری لی ہے کہ جو ایسے دعا پڑھے گا پہاڑ اپنی جگہ سے ہی جائیں گے اس کا عقیدہ نہیں ہلے گا کروں گا آنے والی مجلسوں میں وہ آپ کے حوالے کروں گا آج مجھے بہت سارے مطالب آپ کے حوالے کرنے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی موالات ان کی مولائیت ان کی ملائیت ان کی محبت ان کے حب ان کی مودد کے سطھے میں نماز ملی ہے تو ان کے سطھے میں روزہ ہمیں ملائے تو ان کے سطھے میں حج ہمیں ملائے تو ان کے سطھے میں زکایت ہمیں ملائے تو ان کے سطھے میں خمج دینا آیا ہے تو ان کے سطھے میں خدا کی باردہ میں رکو کرنے آیا ہے تو ان کے سطھے میں اور اگر میں ہی علی کے تقویے پہ بات کرنے لگوں پریشان سنوی ہو رہا نا آپ اچھے رہے کھلا کے رکھئے ہاتھ اکھا کے رکھئے پتہ جلتا ہے ودیوی کاروان کسی جا رہا ہے اچھا دیکھئے میرے بہت سارے ایسے عباب تشریف فرمان نام لینا شروع کروں تو شاید تقریر اسی میں گزر جائے کہ جو مسلسل سننے والے ہیں اور برسہ برس سے سننا ہے یہ کام جو کر رہا ہوں یہ میں نے کبھی ممبر سے کیا نہیں لیکن ظاہر ہے کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے ایون الموجزات اللامہ حسین بن عبدالوحاب مجھے پتہ ہے کہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد کہیں کہیں طبیعتوں میں تجسس پیدا ہو یا شاید یہ تحقیق کا ذوق پیدا ہو جاؤ کوئی نوجوان اٹھے اور کہیں بھئی ہمیں بھی کتاب دیکھنے ہیں تو یہ نظر آرہا ہے ایون الم ایون الم لکھنے والے اللامہ حسین بن عبدالوحاب کم از کم نو سو سال پرانی کتاب ہے مکتب تشیب ہونی چاہیے علماء کے پاس جا کے دیکھئے اور میں کسی دوسرے برعظم سے تو آیا نہیں ہوں آپ کے محلے میں رہتا ہوں میرے پاس آکے دیکھ لی جائے گا آپ دیکھ لی ہے نا کتاب جوئیریہ بن مسحر عبدی صحابی علی جوئیریہ بن مسحر عبدی علی کا اب کل جو مجلس میں تھے انہیں یاد آ گیا نہروان سے علی کا قافلہ واپس آسا کل سے گفتگو بلکل مسلسل ہو گئی نہروان سے علی کا قافلہ ہاں بولتے رہے ہیں کہ منزل آسان ہو جائے گی نا واپس آ رہا ہے ایک مقام ہے جسے مقام برراسہ کہتے ہیں جب بعض لوگ حیران ہو گئے اور بعض کے چہرے پر مسکرائے ٹھوئے گئے مجھے پتہ ہے کیوں جو گئے ہیں زیارات پر انہوں نے مسجد برراسہ کی زیارت کی اور جو نہیں گئے مولا عزیزی کو ہم سب کو تحفیق حطا فرمائے ہم سب کو مشارع فرمائے کازمین اور بغداد کی زیارت جب کازمین جاتے ہیں آپ تو کازمین اور بغداد کے درمیان مسجد برراسہ ہے اچھا یہ مسجد برراسہ کیوں بابل کی سرزمین تھک کہ نہیں سننا بابل کی سرزمین تو علی نہروان سے آ رہے ہیں اور زہر کی نماز پڑھ چکے ہیں باز نے لکھا کہ ابھی پڑھ لی ہے باز نے لکھا پڑھ چکے ہیں جب جب پہنچے ہیں تو اثر کا وقت یاد رکھیے گا جو فساد رفع ہوگا تمہاری ولایت کے ذریعے جو عمل ملا ہے تمہاری ولایت کے ذریعے جو علم دین ملا ہے تمہاری ولایت کے ذریعے ولایت خود جا رہی ہے اب میں اللہ اس کے ہی ستنوں بھائی فیصلہ کر لیجئے پھر ایک دفعہ اگر سننا چاہ رہے ہیں ایک سلوات ایسی پڑھیں نہ پتا چلے آمادہ ہیں آپ جو دائے بھائی دیکھنا میری طرح دیکھنا اپنی نظر مطلسل کر کئی چند لمحات ایسے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی بچہ بھی اس کاروانی حقیدہ سے بچھڑ جائے علی کا کافلہ چاہ رہا کھوڑے دھوڑ رہے ہیں گھر دھوڑ رہی ہیں چنگاریاں اوڑ رہی ہیں اور ایسے میں اثر کا وقت آیا تو علی بقام برناسہ پر پہنچے علی نے آبازدی اثر کا وقت آ چکا ہے علی نے آبازدی کوئی یہاں قیام نہ کرے کس سے لڑکے آ رہے ہیں خوارج سے ٹھیک ہے نا یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جمل کس سے ہوئی ہے نہرون کس سے ہوئی ہے سپینج کس سے ہوئی ہے تو نہرون وہ خوارج ہیں جو سپین کے لشکر میں تھے علی کے ساتھ تھے سامنے قرآن بلند ہوئے اور کل سے بالکل ہی مسلسل ہو گئی گفتگو مالک اشتر حاکم شام کے خیمے کے باہر تلوار سوٹے کھڑے ہیں اب اللہ جانے جو سفین پہ بھی حیرت میں ہوئے بولتا کہ تلوار مالک نے کہچے ہوئی ہے قریب ہے کہ کشمن علی کو فن نار کرے خدا کی قسم یہ ہوتی ہے اطاعت امام دورتا ہوا کوئی آیا کہ مالک علی نے کہا تلوار میان میں رکھو واپس آس مالک ساری زندگی ترپے ہیں لیکن چونکہ اطاعت امام تھی تلوار کو واپس رکھا واپس آئے کہ وجہ کیا آئے کہ سامنے قرآن ہے قرآن اٹھائے دینا سفین میں نیزوبر سامنے قرآن ہے اور خوارج نے علی کے اوپر تلواریں کھیج لی ہیں کہ ہم قرآن سے نہ لڑیں گے اب اتنا فیصلہ کر کے انچولی کا یہ بہدار مجمع مجھے بتا دے کہ یہ جو خوارج علی سے الگ ہوئے یہ حق پہ تھے یا باطل کم لوگوں کے بولنے سے میں تشویش میں پڑ گیا ہوں سب مانتے ہیں نا مہربان والوں کے باطل پر نبی کی حدیث رکھیں لوگوں کوئی مانے نہ مانے نبی کہہ رہے ہیں وہ باطل پہ ہوگا جو علی تنسلہ میں آئے گا تم کم نے ایمان ہے وہ کم نے مفر ہے یہ سب باطل پہ رکے کس پہ ہے سامنے قرآن ہے علی کہہ رہے ہیں جن کرو وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن سے نہیں لیں گے آپ کا پتہ چلے قرآن تو حقی کی طرح ہے کبھی کبھی لوگ قرآن کو استعمال کر کے بھی فساد پر پہ کرتے ہیں پتہ نہیں کیا سنوے ہیں آپ میں جو خاموش بہتے ہیں وہاں خیلے تھے نا ہاتھ اڑھتے رہی ہے پتہ چلتا رہاں میرے ہم سباراں کبھی کبھی خبارج نے کیا یہ مثال موجود ہے تاریخ قرآن ناتق کے مقابلے میں قرآن سامت کے ہڑے ہوں گے کہ ہم قرآن سے نہیں لڑیں مالک واپس آگئے علی نے پشگوئی بھی کی تھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سنا ہوا ہے کئی مرتبہ کا آپ کا ہمارے نو قتل نہیں ہوں گے ان کے نو بچیں گے نہیں جو مرنے سے پہلے مرنے والوں کی تعداد جانتا ہو ایک ایک چہرہ میری نظر میں ہے تاکہ کھلے تو پتہ چلے کہ علی کی ولایت پر کیسے کھلا ہے رکھوں کے ساہیوں کو سلامت رکھے واپس آگئے ہیں مصرح کھوڑے توڑنے ہیں براسہ پہ پہنچے رکھے علی نے کہا کوئی یہاں نماز نہ پڑھے تو ایک طرف سے بلبلاتا شور اٹھا یا علی نماز نہ پڑھے یا علی نماز نہ پڑھے کہ یہاں نہ پڑھو نہ کسی نبی پہ جائز ہے کہ یہاں نماز پڑھے اب حکمتِ الٰہی ہے میں کیا کروں علی کہہ رہا ہے یہ زمین اللہ کی ماتوب زمین ہے اللہ کی عذاب کی وہی زمین ہے یہ کتاب رکھ کی ہوئی ہے جسے دلچائے ابھی آ جائے یہ اللہ کی ماتوب زمین ہے کسی نبی اور اس کے وسیع کے لیے جائز نہیں ہے یہاں نماز پڑھے جملہ سنیں گے ناؤزو باللہ سمنا ناؤزو باللہ پلٹ کے کہنے لگے اچھا نمازیوں کو قتل کر سکتے ہیں یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کہیں مجھے امید تھی سننا ٹھیک وہ نہیں مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے کہنے یہ جو دب دب کے آپ بولیں مجھے پتہ جل گیا جملہ واضح نہیں ہوا مطلب کیا ہے وہ کہہ رہے تھے وہ بھی تو نمازی تھے جن خارجیوں کو علی مار کہہ رہا ہے وہ بھی تو نمازی تھے تو نمازیوں کو قتل کر سکتے ہیں یا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں علی نے دیتا فساد ہو رہا ہے کہلنے کہ اچھا بھائی ہم نہیں پڑھ سکتے ہمارے لئے خدا نجائز نہیں کہ تم پڑھنا چاہو پڑھ لو تقریر ختم ہو رہی ہے بھائی تم پڑھنا چاہو آپ نے کہتے ہیں اب تم پڑھنا چاہو پتہ چلا کچھ لوگ علی سے بھی زیادہ نماز روزے کے سکے ہیں اگر یہ خان نان نہ سکھاتا ہے ہمیں کیا بتا اللہ کی عبادت کیا ہے انہوں نے خنجروں میں تیغوں میں کر کے بتایا ہے اللہ کی عبادت کیا ہے تو اب آپ عزیزی کے سکھا رہے ہیں نماز کیا ہے جملہ سنیے ہمیں کیا بتا اگر محمد والے محمد نہ ہو کہ نماز کیا ہے روزہ کیا ہے حج کیا ہے زکاة ہے ہم میں سے کسی کو اللہ نے فیکس نہیں بھیجا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی نماز بھی ہوتی ہے کوئی روزہ بھی ہوتا ہے کوئی حج بھی ہوتا ہے کوئی زگاہت بھی ہوتا ہے یہ نہ ہوتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے خدا کون ہے ہمیں کیا پتا ہے حکام الہی کیا ہے تو آپ بھی لکر ہیں یا علی نماز نہ پڑھیں کہا بھئی میں نہیں کہہ رہا حکم خدا و رسول ہے کہنے لگا اچھا نمازیوں کو قتل کرتے ہوئے تو نہیں سوچا نماز پڑھتے ہوئے سوچے علی نے کہا اچھا بھئی دل چاہے تو پڑھ لو ہمیں تو حکم نہیں ہے نہیں پتا کون سا چہرہ کیسے کھلے گا علی کو چھوڑ کے پڑھئے علی کی رضا کے بہر پڑھئے اب آجائیے جوہریہ اپنے مسہر عبدی وہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا سو سپاہیوں کو الگ کیا جو میرے ہم اقیدت ہے الگ کیا اور میں نے کہا میں جب تک نماز نہیں پڑھوں گا جب تک علی نہ پڑھیں گے جملہ سنیے جو باہر تشریفر میں انہیں بھی حدیعہ کر رہا ہو جملہ سنیے کہ جب تک نہیں پڑھوں گا جب تک علی نہ پڑھیں گے اور اگر میری رہ بھی گئی تو میری گردن پہ پھوڑے علی کی گردن پہ نہیں کہاں سمجھے آپ نہیں سمجھے میری گردن پہ نہیں علی کی گردن پہ یہ عقیدہ پڑھے پرانا ہے آپ کو بتا چلے سعید ایسا ہی سیروں کے سامنے کھلے نہیں ہوا اسے پتا تھا نسرس میں عبادت رہ بھی جائے تو عبادت کا امام زامن ہوتا ہو امام کا زندہ ہوتی ہے اگر نسرس میں عبادت رہ جائے تاخیر ہو جائے تو امامت کے حوالے ہیں تو آپ کوئی خبردار یہ نہ کہے کہ نسرت امام میں اگر عبادت رہ گئی تو نسرت کا فائدہ نہیں ہے علیت کر دوں معتمی بن نسرت امام کا باتhedہ نہیں ہے باتھے چلے باتھے چلے باتھے چلے باتھے چلے strength بتا رہے ہیں میرا جملہ پہنچ گا ہے مسئلہ یہ جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے اسے چہرے کے آثار بھی بڑے واضح نظر آتے ہیں اور دبتی آوازیں آہستہ آہستہ ہچکچا کے بولنے والا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے تو میرا نوجوان دوست باز ہچکچا کے بولنے ہیں تو میں بزاعت کر کے جاؤں گا بات کو تشنا تھوڑی چھوڑنا یہ ممبر الجانے کے لیے نہیں ہے عقیدے کی الجانے سن جانے کے لیے ہے میں اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے یہ جملہ کہا ہوں تو آگے بڑھ کے یہ کہہ دیتے کہ اگر بابل میں نماز نہ پڑی تو اتنی علی کی نصرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو پانچ منٹ وسلے پہ نہ کھڑے ہو سکے وہ علی کی نصرت کرے تو فائدہ کی ساری نصرت آیا ہوگا علی نے تو یہ نہیں کہا جملہ پہنچ رہا ہے آپ تک کہ جو پانچ منٹ اس وقت نہ مسلے پہ کھڑا ہوا وہ علی کے ساتھ جنگ کیا کرے گا اسلام کا دفعہ کیا کرے گا علی کہہ رہا ہے جب ہم کہے تب پڑھنی ہے اور جب ہم روک دیں تب روک جانا ہے تو علی کہہ رہا ہے یہاں نہیں پڑھنی ہے آپ کو پتا چلا امام وقت کی رائے کے اوپر اپنی رائے کو مقدم رکھا تھوڑی دیر پہلے کہا تھا خارجیوں نے قرآن کو استعمال کر کے فساد کیا اب یہ یہی نوع جو علی تلشکر میں ہیں یہ نماز کو علی کے خلاف استعمال کر رہا ہے اب بتا دیجئے کہ یہ جو سجدے ہیں یہ فساد والے ہیں یہ جو سجدہ ہو رہا ہے علی کو چھوڑ کر یہ سجدہ فساد کر رہا ہے نہیں مجھے آپ کی حوال نہیں آ رہی فساد کر رہا ہے پیسے والے فساد علی کو چھوڑ کر کیا ہے نا علی کی رائے حجت خدا ولی خدا ہم علی کے صاحبت کہاں سلا ہوگا تو علی سے زیادہ نماز جانتے ہو علی نے کہا نہیں پڑھنی کہلے لگے یا علی نماز نہ پڑھے تقریح ختم ہو رہی ہے یا علی نماز نہ پڑھے کہلے لگے ہم جو کہہ رہا ہے خدا و رسول کا حکم ہے نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی کہلے لگے نہیں ہم تو پڑھیں گے علی نے کہا تو پھر پڑھ لو جوہریہ نے کہا سو بندے لے کے میں لگوں مسجد براسہ جہاں ہے یہ علاقہ اس وقت تک بغداد بہت زیادہ آباد نہیں تھا تو آگے نکلے بغداد سے ایک مقام آیا علی نے بھوڑے کوئیڑ لگایا جوہریہ کہتا ہے آسمان پہ سرخی آ چکی تھی اب یہ سرخی کا کیا مطلب ہے تو جب بزرگوں بتائیں گے آپ کو شبق پہ سرخی آ جانا یعنی مغرب کا وقت قریب ہے یہ حکام آپ مجھ سے بہتر جانے ہیں مغرب کا وقت قریب ہے علی نے گھوڑے کی لجا آپ کو کھیچا کہ جوہریہ وضو کا پانی لیا پتہ نہیں کہا بیٹھے ہیں جوہریہ وضو کا پانی لیا میرے خیالے دل نہیں چاہ رہا اب مجھے تو آپ کی توجہوں کے ساتھ پڑھنا ہے آپ توجہوں کرتے نہیں کہ کاروان آگے بڑھتا رہے گا میں ہی توجہ دیکھتے رہی ہے کہ جوہریہ جا وضو کا پانی لیا جوہریہ کہتا ہے میں دل میں سمجھا کہ علی مغرب کی نماز کے لیے تجدید وضو کر رہا ہے اب جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں نہیں دلیں بیٹھے انہیں بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے مغرب کی نماز کے لیے وضو کرنا وضو کا پانی لیا ماسون وضو نہیں کرتا تجدید وضو کرتا ہے ماسون ہمیشہ حالت پاکیزگی میں رہتا ہے علی نے وضو کیا تجدید وضو کیا علی کھڑے ہوئے کجیویریہ آزان دے مولا بھی مغرب کے وقت مکمل نہیں ہوا کلیٹ کے کہنے گے ہم نے کب کہا ہے مغرب کی آزان دے عصر کی نماز بڑھیں گے توجہ عصر کی نماز بڑھیں گے سمیریہ کہتا ہے میں آسمان کو بیٹ رہا تھا جمعہ آرے والاں اور اگر یہ جمعہ شہدائی کربلے مزائی ہونا ہے تو اللہ جانے کراچی میں سنے گا جائے گا کہتا ہے شفاق پر وہ عصبی آ چکی تھی لالی آ چکی تھی سرخی آ چکی تھی سورج بڑھ چکا تھا میں نے کہا سورج بڑھ میں علی کے رہے عصر کی نماز کے وقت اچانک مجھے جھر جھر ہوا گئے میں نے کل میں سوچا جہاں اللہ آپ کے عوال کہ سن جمعہ رہے تو سورج کے نہیں علی کے حضر اہم ہے شن مل کے رات اگر محمد حیلر بیدر 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 جویریہ تو سورج کا نہیں علی کا غلام ہے علی کہہ رہا ہے مغرب کی آزان کا وقت نہیں ہے عصر کی آزان کا وقت ہے جویریہ نے آزان دی کلوریہ عقامت کے جیسے ہی جویریہ نے عقامت کہی ایسے میں جویریہ کہتا ہے جو سورج جوب چکا تھا پلٹ کے مقام عصر کے واپس آیا تبکہ رہے مقام عصر کے سورج واپس آیا علی نے نماز کو مقمل کیا سورج میں سے ہی غائب ہے گیا جیسے پر چراب پہ خروق مار کے مجھا دیتا ہے اس دل میں سمجھ گیا نیک جمعات کے حوالے میں سورج شکٹ تلنماز پرستے ہیں سورج ام II کا چہرہ ہے کم دل کرتے ہیں علی قرر حق 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 باج اماز صلوات پڑھی امیر المومنی کے ذات پر بلد آواز اماز زمانہ سورج کو بیک رہا ہے سورج میرے مولا کو چہرے کو بیک رہا ہے جملہ کہتی ہوں جو جملے کی قدر جانتے ہیں ان کی نظر کر رہا ہے آسمان کا سورج ہونا اور بات ہے آسمانِ ولایت کا سورج ہونا اور بات روایت تو آپ کے سورج ابھی تک میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا اب کہہ رہا ہوں سورج پلٹا جملہ سنیں سورج پلٹا علی نے جملہ کہا اب جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ دیانت ہے اس ممبر کی یہاں سے نہیں کہہ رہا ہوں دوسری کتاب سے کہہ رہا ہوں یہاں تک کی روایت اویون الموجزات میں علی ممبر میں اسلام کی تعریف کر رہا ہے بہت لمبی تعریفیں کلرز کروں ایک جملہ سن لیجئے علی نے پلٹ کے کہا سنو جسے خدا نے حجت بنایا ہے اس کی محبت و بلایت پر رہ کر گناہگار ہونا بڑا سر جملہ کہنا بھلا ہوں میں لیکن جملہ علی کا جو دیکھنا میرے پاس وجہ ہے جو حجت خدا ہو اللہ کی طرف سے مقرر ہو اس کی ولایت پر رہ کے گناہگار ہونا کشمن کی ولایت پر رہ کے عبادت بزار ہونے سے افضل ہے بات بات ابھی ابھی واضح ہوگی ابھی تو میں نے مولا کا قول سنایا دو باتیں فلی تھک تو نہیں رہنا میں اپنے میری نظر آپ سے پہلے غریب ہے میں اپنے متعینہ اور معینہ وقت میں گفتگو کو تمام کروں گا مگر توجہ کرتے رہی ہیں علی کیا کہہ رہے ہیں ہماری اطاعت پر رہ کر گناہگار ہونا تو ایک بات تو مولا کے اس قول سے پتا چل گئی کہ حب دار ہونا قرآن وہ طوق ہے جس کے ڈلنے کے بعد علی کا ملکر تڑپ سکتا ہے نکل نہیں سکتا عصر زیدی صاحب بڑے گناہگار ہیں تارے کے نماز تارے کے روزہ تو اب میں نے دیکھا کہ چونکہ میرے عزیز ہیں میرے اپنے میرے بزرگ ہیں تو مثال دے سکتا ہوں بازر زیدی صاحب نے کہا گناہگار ہیں یہ علی ویت کے چانے والے تو نہیں ہو سکتے آیت پڑھا ہوں آپ کے حوالے یہ جملہ جو مثال میں کہا ہے جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے جائیے لوگ آئے نبی کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ ماں آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ نے پلٹ کے جواب دیا اے میرے حبیبی اگر مولانا سے اللہ سے محبت کے دعوے دارے ان سے کوئے آپ کی اتبا کریں اللہ ان کے گناہ ماف کرے گا نبی کی اتبا بھی ہے اللہ سے محبت بھی ہے گناہگار بھی ہے تو قرآن نے قانون تبا دیا گناہگار ہونا ائر بات ہے ہمیں میں بھی یہی سمجھا رہا گناہگار ہونا ائر بات ہے حسین کا آزادار ہونا ائر بات ہے آپ جو گناہ کی سزا ہے وہ ملے گی مگر آپ گناہ کے ذریعے کسی سے حسداری کا تمغہ نہیں چھین سکتے آزاداری کا تمغہ نہیں چھین سکتے یہ گناہ خدا جانے اور اس کا گناہ جانے لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ حسین کے کسی ماتنی آزادار کی تحوین کرے ممبر سے کہہ رہا ہوں بابانگو دخل کہہ رہا ہوں جو آئے مجھ سے گفتگو کر لے لیکن جملہ کل والا ہے اپنی رائے سے نہیں آئیت حدیث سے کہ میری فکر یہ نہیں میری فکر کوئی حیثیت اور مانے رکھیں نہیں دین فکر وہی ہے جو معصوم یہی تو عزیارت جامعہ کہہ رہی ہے آپ کی موالات کے ذریعے ہمیں علم دین ملا ہے ٹھیک ہے مثلا زیدی گناہ گار ہیں ہم اگر حبدار ہیں میں تو شیعہ بھی نہیں کہہ رہا میں تو کہہ رہا ہوں میں حبدار ہوں تو آپ مجھ سے حبداری کا تمغہ نہیں چھین سکتے گناہوں کی وجہ سے گناہ گار ہوں اگر گناہ کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر یہ شفاعت کیا ہے جلجازہ پھر شفاعت رہے کیا گئی اگر گناہ ہی نہیں کرنا اور مجھے معصوم جانا ہے دنیا سے کوئی مسئلہ یہ ہے کہا کچھ جائے نقل کچھ ہوتا گناہوں کی طرح بھائی کوئی گناہ ہوگی اسی علی نے کہا ہمارے لئے زینت بنو بدنمائی نہیں بنو ہاں تو صحیح ہے گناہوں کی تنبیہ علی نے کیا ہے کہا ہے نہیں کرو اسی لئے نہیں کرو لیکن اگر کبھی غلطی کوتائی سے ہو جائے تو کیا کرے شفاعت معصوم پہ بھروسہ رکھنا چھوڑ جائیں نہ چاہتے ہوئے ہو گیا اب کیا کرو پر گئی جنت اہل بہت کی محبت چلی گئی خدا کے لئے لوگوں کو کرم بتائیے اہل بہت کے صرف جلال سے نہ دھرائیے اب اصد زیدی سے کمزرف تقریر ختم کر دی میں نے بہت کچھ پڑھنا تھا کل گفتگو کروں گا اصد زیدی سے کمزرف آئل محمد کا کرم سنا جود سنا سخاوت سنی شفاعت سنی گناہ کرنے لگے بس ایک فیصلہ کر دی جب میں مسائب پہ آ گیا کیا اصد زیدی کی کمزرفی کی وجہ سے علامہ حسن عزا صاحب مولا کی کریمی بتانا چھوڑ دیں آپ کو فیصلہ میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو محسلہ کرنا میں نے کہا میں اپنی روش سے بہت مختلف گفتگو کر رہا ہوں کیا اصد زیدی صاحب اگر کمزرف ہیں تو دلجاز آپ لوگوں کو حدیثیں سنانا چھوڑ دیں آپ لوگوں سے علی علی کرنا چھوڑ دیں مندرز صاحب نارے لگانا چھوڑ دیں کیا کریں بھئی ہے گناہ گار کر لیں گے توبہ آپ ہمیں علی کے ولائیوں کی فیرش سے نکال نہیں سکتے ہم حبدار ہیں گناہ گار ہوں گے میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا ہاشا اللہ میں گناہ گار ہوں تو کیا آپ مجھے نکال دیں گے میں گناہ گار ہوں میری کمزرفی ہے مگر کسی کمزرف کی اب جمعہ آپ کیا ہے کسی کمزرف کی کمزرفی کی وجہ سے علی کی کریمی میں نہیں چھپا سکتا یہ بہت اہم میسیج تھا جس کا پہنچنا بہت ضروری تھا حبدار اور ہوتا ہے گناہ گار ہوتا ہے عبادت وہ ہے جو علی نے بتائی ہے آخری بات اور گفتگو تمام ہو گئی آج شاید مختصر مسائب ہو کل تفصیل سے آج شبہ شادہ تھے کل زیادہ تھے تفصیل سے مسائب پڑھوں گا لیکن اس میسیج کا پہنچنا آج بہت ضروری تھا جمعہ سنیے اور مجھے اجازت دیجئے رات کا وقت یہی انہوں نے موجودات آتا ہے علی کے ہاتھ خدا کی قسم کیسے لوگ تھے علی کے ہاتھوں میں کمیل ابن زیاد کا ہاتھ تھا ید اللہ کے ہاتھوں نے جسے تھاما ہوا ہو فضائل پڑھا ہوں میں ید اللہ کے ہاتھ نے کمیل کو تو جانتے ہیں نا توجہ جن کی دعائیں کمیل پڑھی جاتی ہیں شبہ جمعہ آپ سب پڑھتے ہیں مجھ سے بہتر تو کمیل ابن زیادہ نخائی علی کے رازدار سپاہیوں میں سے ہیں علی کے صاحب سر سپاہیوں میں سے ہیں علی کے صفحے اول کے سپاہیوں میں سے ہیں آدھی رات کا وقت ربع من اللیل وماہو کمیل آدھی رات تھی لیل تھی اور علی کے ہاتھ میں میتر دیکھتے رہیے کمیل ابن زیاد کا سلوات پڑھئیے چھنڈی صلوات تھی محمد علی محمد توجہ آدھی رات کمیل کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں گزر رہا ہے کسی گھر سے سورہ زمر کی آیت کی آواز آئی بڑی پرتت بڑی زبردست بڑی خوش الہان بہت درد آواز میں بڑی خشیت اور خوشو سے لرستی ہوئی آواز کمیل کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تقریر ختم ہو رہی ہے چلتے ہو جا رہے ہیں آدھی رات کا لخت سناٹہ ہو رہا ہے کمیل کی آواز میں تلابت قرآن کی آواز آئی آیت پڑھنے والا آیت پڑھ رہا تھا وہ لوگ جو رات کو عبادتوں میں کھڑے رہتے ہیں تلابت قرآن کرتے ہیں کیا وہ لوگ عبادت گزاروں جیسے ہیں یا عبادت گزار جو عبادت نہ کرنے والے ہوں کیا ان عبادت گزاروں جیسے ہیں کیا انہوں رکھنے والوں کے برابر انہوں نہ رکھنے والے ہیں کمیل کہتے ہیں نہ میں نے ہاتھ اٹھا کے واہ کہا نہ مو سے سبان اللہ کہا دل میں خیال آیا علی والو بیدار ہو جائے تو مجملہ تو دل میں خیال آیا کہ کتنی اچھی تلاوت ہو رہی ہے میرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں تھا علی نے زور سے ہاتھ دبایا کھوڑ کے میری طرف دیکھا میں کمال اس کی تعریف دل میں بھی نہ کر یہ جہنمی ہو تقریر ختم ہوگا یہ آخری جملہ کمال دل میں بھی اس کی تعریف نہ کر یہ جہنمی ہو علی لوگا چلے گا کہ میری حلمت نہیں میں علی سے سوال کر سکتے سوال مرے ذہن کو پریشان کرتا رہا بولا اتنے خوش الہار بولا اتنے خوش اتنے خوش قرآن ہی تو پولہا ہے آیت ہی تو پولہا ہے جیسے ہی نہربان کی جنگ ختم ہے علی نے میرے ہاتھ پڑھنا اتلا شرمہ کے آئے سلسخار کی نوت کو رکھا اور پڑھے آیت وہی جو پولہا تھا قد دیکھا کمال اسیوی کا سر رفعہ ہو جملہ سنیے جملہ سنیے میں نے مجلس کمان کر دی کمال یہ اسیوی کا سر ہے جو خران طلعتا جلوان لینے جمانے جمانے بطاتا قد مو بقی را تعفت تغفر اللہ ربی بعضو برلہ ابجل اللہ عبتی همانا بشو منعنی علیق دلم بتعریف قرنچار دا قلیم بہتا قد مو بقی راقی استغفار مدرائے قرآن 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 اب میں کیا کروں کہ انشاء صاحب نے جملہ کہہ دیا وہ آپ کی نظر کرو بڑا حسین جملہ کہلنے کہ وہ استغفار نہیں کرائیں گے سن فقار چلائیں گے تو بارہ لب یہ آنے والا آئے گا تو بتائے گا کمیل نے دل میں اچھا کہا تھا اپنی مجلسوں میں دشمنان اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے تھے کمیل خبردار مولا محفوظ رکھیں میں نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں بزرگوں سے دعاوں کا تعلیم ہوں کبھی ایسے بندے کی بات پر کان نہ دریئے جو کسی دشمن اہل بیت کی تعریف کرے آپ کہیں گے نہیں نہیں جو حق باتیں وہ تو کہنی چاہیے تو یہ بھی قرآن پڑھا تھا یہ نہیں کہا ہے علی نے کہ قرآن پڑھا تھا اس بات کی تعریف کر دنائی کسی عمل کی مجھے جو پیغام دونا تھا میں نے بہت دیا ہے کیونکہ پتا چلائیں موجو اس کے قرآن پڑھنے سے بھی فمرا ہوں گو یہ تلاوت اس لحلیہ فساد ہے آپ بھی ہاتھوں کو جوڑیے میں بھی ہاتھوں کو جوڑوں شب شہادت ہے مولا حسین میں دو لمحے زیادہ پڑھ گیا مجھے پتا ہے آج آپ فضائل سننے نہیں آئے ایک یتیمیاں کا پرسہ دینا میں زیادہ طویل مسائب نہیں پڑھوں گا آج شہادت بھی کل پڑھوں گا تدفین بھی کل پڑھوں گا آج دو خواب سن لے بی بی کے کم از کم آج کی شب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے آپ کو رونے پہ کبھی تماشا نہیں مارا گیا مجھے کس زکر کر رہا ہوں اس زمانے کے امام نے سلام کر کے کہا میرا سلام ان رخصاروں پہلے جن کی رنگت کربلا سے کوفہ کوفے سے شام بدلتی رہی ہے شام غریبہ میں آپ نے دادا کا پوتی سے ملنا سنا ہے ہاں سن لو ایک موقع شام کے سفر میں سکینہ نے خواب دیکھا ہے بی 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 بیان کرتی ہے میں نے دیکھا آسمان سے کچھ اماریاں اتر رہے ہیں جنت کا باغ ہے چاروں اماریاں اتر گئیں کسی غلام نے جنت کے غلمان نے آواز دی سب سے پہلے آدم آ رہے ہیں پھر آواز دی گئی نمو آ رہے ہیں پھر آواز دی گئی ابراہیم آ رہے ہیں ایک مرتبہ شہر دب دبا اٹھا آواز آئی کائنات کے نبی آ رہے ہیں شہزادی کے حتی میں تیز قدموں سے اپنے جت کی طرف چلی میں نے دیکھا رسول کی مسند بچھی ہوئی ہے دوڑ کے میں رسول کے پاس گئی تو مجھے اپنے زانیوں کے بٹھایا میرے سر پہ ہاتھ رکھا میں نے چیخ مار کے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کی امت میں میرے بی 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 کمار دالا رونے میں شرمانہ آزادہ رو اللہ جانے کس کے دائیں بھائیں حضرت عباس پرسہ لینے آئے اللہ جانے کس مومن کے دائیں بھائیں وہ بھائی آیا ہوا ہیں جس نے انگھیرے اور زندان نے قبر بنائی ہے ایک ایک بین کیا لیکن ازادہ رو اس کے بعد بی بی کہتی ہے میں نے خواہد میں دیکھا کچھ آماریاں و ترکی جا رہی ہیں اے را آباز دیدائی لوگوں اپنی نظروں پر بھکالوں ساتم و زہرے رہی ہیں پہ ابھی یہاں ہماری جدہ اماری سہتری تھی ایک مرتبہ میری نگاہ کیا تھی کہ چہرہ پہ پڑھے میں دوڑ سے سیدہ کی طرف گئی تو بی بی نے مجھے باہوں میں لبتا لیا میں نے بین کرنا شروع کیا دادی میرے بابے پہ خنجر چل رہا تھا کہا تھی دادی میرے اکبر مورا جا رہا تھا کہا تھی دادی میرے قاسم پومال ہو گیا دادی میرے اسور کے گلے و دیر دادی بھبی امہ کی چہدر چھن جئی دادی بھائی سجیاد کے گلے میں توق پہلایا گیا دادی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئی ایک مرتبہ زور سسینے سے لگایا رخصاروں کا بوشا لیا اب جلیہ سنو گیا علیہ دار رخصار ان کی بیٹی کا اور وہ کہتا تھی دادی ذرا میرے رخصاروں کو دیکھنا یہ نیر کے نشان تماشوں کے ہے دادی ذرا میرے کانوں کو دیکھنا یہ پھالیاں کھوچی گئی ہے دادی یہ جلو ہے چوک سکینہ کی آکھنی ہاں سن لیا جملہ ایک خواب اور سنو آج کی شب جب آئینا ہے تو بی بی نے تو خواب دیکھے ہیں آج کی شام گزری ماں کی آغوش میں وہ سونے والی جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی بی بی کو کہیں اور نیند نہ آتی تھی بڑی مشکل سے عادت ہوئی تھی رباب بی بی کی گود میں سونے کی تھپک تھپک کے آسگر کے مقام پہ سکینہ کو سلا دیا مگر ایک مرتبہ چیخ مار کے نوکے اٹھی ہو گئی مجلس دو جملے سو لیجئے میں نے کبھی ممبر سے یہ خواب نہیں پڑھا ایک مرتبہ روکے اٹھی تو سمجھی مار کے پندھیرے سے بچی در گئی کل پڑھوں گا تفصیل ایک مرتبہ دونوں رخشاروں میں ہاتھوں گلیا ظلفوں میں ہاتھ پھیرا کہ سکینہ کیا بات ہے کہ بابا کی یاد میں روئی ہو کہ اممہ صرف بابا کی یاد میں نہیں روئی ہو مجھے نہیں پتا کیسے ماتن کرو گے ازاد آرہ کہ اممہ میں نے خواب میں لکھا ہے جنت کا ایک باغ ہے بابا کے کاندھوں پر علی ازغر ہے بابا چھپ کر آتے جاتے ہیں میرے آسمان چھپ نہیں ہوتا میں جیسے ہی باغ میں داخل ہوئی ہے بابا نے مجھے دیکھا دیکھتے سکینہ ہم نے بہت بہلایا ہے تمہارا ازغر خائمائش نہیں ہوتا میں اپنی آغاش میں لے لے اممہ جیسے ہی میں نے ازغر کے اٹھا رہے ازغر مشکرہ دیا اممہ میں ازغر کے بہت جارہا ہے علا لعنت اللہ علا قوم اللہ ماتنہ حسین